آپ دیکھ رہے ہیں اونلین ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل کنیڈین حکومت نے اپنے عوام اور پاکستانی کنیڈینز کی جانب سے پاکستان کے سلافزدگان کے لیے عطیعہ کیے گئے ہر ڈالر کے برابر ایک ڈالر جمع کرانے کا اعلان کیا ہے کنیڈا میں ایک تقریب کے دوران پاکستان کے ہائی کمیشنر زہیر جنجوہ نے پاکستان میں سلافزدگان کی امداد اور باہلی کے لیے 33 ملین کنیڈین ڈالر کی امداد کا اعلان کرنے پر کنیڈین حکومت اور عوام کا شکریہ دا کیا انہوں کہا کہ کنیڈین حکومت نے پاکستان میں سلاف اور بارشوں سے ہونے والی تباہی اور جانب اماری نقصان کی خبریں آنے پر اپتدائی طور پر 5 ملین کنیڈین ڈالر کا اعلان کیا تھا تاہم کنیڈین وزیر برائے عالم ترقی حرجیت سنگھ ساجن کی قیادت میں آلہ سطح کے کنیڈین وفت کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران سلاف اور بارشوں سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کنیڈین حکومت نے 25 ملین کنیڈین ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرح کنیڈا میں مقیم پاکستانی اور پاکستانی نیات کرمیٹین بہنبائی بھی پاکستان میں سلاف اور بارشوں سے ہونے والی تباہ کاریوں پر انتہائی تکھی اور رنجیدہ ہیں کنیڈا کے مختلف شہروں میں سلاف زدگان کی امداد کے لیے فانڈریزنگ سرگرمیاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں اتیاد اور رلیف اشیاء جمع ہو رہی ہیں پاکستان ہائی کمیشن نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنس پر مطلوب رلیف اشیاء کی فیرست بھی شیئر کر دی ہے اور اس فیرست کو مختلف تنظیموں اور اداروں کو بھی بجوا دیا گیا ہے ٹورانٹو سے پاکستان کے لیے پی آئی اے کی ہر بہفتہ پانچ پروازیں جاتی ہیں اور ہر پرواز پر لگ بگ ایک ٹن تک امدادی سمان بجوایا جا رہا ہے فرنڈریزنگ ڈیلر میں کنیڈا کی سابق نائب وزیراعظم اور وفاقی کبینہ کا دس سال تک حصہ رہنے والی سیاسی رہنما شیلہ کابز پاکستانی کنیڈین رکنے پارلیمنٹ سمیر زبیری دل کنیڈا اٹاوہ چیر کے صدر جوید سومرو ڈاکٹر منہ حل آسم سمیت اٹاوہ اور نواہ میں مقیم پاکستانی کنیڈینز کی کسیر تعداد میں شرکت کی اور اس موقع پر تیس ہزار ڈالر کے عدیات بھی جمع کر لیے گئے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد